سبسکرائب کریں انسیر کچن کو اور بیل آئیکن کو دبائیں لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لئے سامبر بلکل بن کر تیار ہے بہت ہی مزیدار ہے اور بہت ہی جلدی بن گیا ہے تو آپ اسے دوسا ایڈلی وڑا کسی کے ساتھ بھی اسے انجوائے کر سکتے ہیں اور اس کے بغیر سوا دورے ہیں تو چلیے اس کی ریسپی دیکھ لیتے ہیں ہلو فرنڈز آج ہم آپ کو سامبر بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے بنایا جاتا ہے بہت ہی آسان ہوتا ہے اور بہت جلدی تیار ہو جاتا ہے تو اس کے لئے یہ میں نے ہنڈرڈ گرام راہر کی دال لیا ہے اور یہ املی کا پلپ لیا ہے اسے تھوڑی دیر گرم پانی میں رکھا تھا تو پلپ ہم نے نکال لیا ہے ایک میڈیم سائز کا ہم نے پیاز لیا ہے اور اس کے موٹے ٹکڑے لیا ہے ہم نے گاجر اور قدو یہ دو چیز جوتا ہے لوکی ان دونوں کی سبزی ہم نے لیا ہے آپ کوئی بھی سبزی لے سکتے ہیں ایک چمچ ہم نے سامبر مسالہ لیا ہے ہاف ٹی سپون ہمیں ریڈ چیلی پاوڈر چاہیے ہوں گے ہاف ٹی سپون ہی ہم سالٹ لے لیتے ہیں اور تین چار چمچ ہمیں آئل چاہیے ہوگا اور تڑکہ کے لئے ہمیں ریڈ چیلی چاہیے ہوں گے تھوڑا میتھی دانہ لیا ہے میں نے تھوڑا بلیک ماسٹرڈ سیڈ اور کڑی پتہ تو سب سے پہلے ہمیں کوکر لے لیں گے اور اس میں ہم دال کو اور سارے ویجیٹیبلز کو اچھے سے گلنے تک انہیں ہم پکا لیں گے آپ چاہے تو دال الگ اور ویجیٹیبلز بھی الگ گلا سکتے لیکن میں دال کو اتنا گلا ہوں گی کہ وہ اچھے سے مکس ہو جائے پانی ایٹ کریں گے ٹیریمریک پاوڈر وہ بھی ہم ایٹ کریں گے وہ میں نے سٹارٹ میں نہیں دکھایا تھا مگر اس میں پڑے گا اب ہم اس میں سولٹ بھی ایٹ کر لیتے ہیں میں نے اس میں چار سے پانچ ویسل لگایا ہے تو یہ دیکھئے یہ دال اچھے سے گل گئے ہیں اور ویجیٹیبلز تو افکورس گل گئے ہیں لیکن دال کا اچھے سے گلنا بہت ضروری ہوتا ہے تو اب ہم اسے پکائیں گے ایک کرائی چرہ لیں گے اور اس میں ہم تین چار ٹیبل اسپون کے لگ بگ ہم آئل ڈالیں گے اس سے زیادہ نہیں ڈالیں گے تیل کو اچھے سے گرم ہو جانے دیتے ہیں تیل گرم ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں ریڈ چلی ایٹ کر دیں گے ساتھی میتی دانا اور بلیک مسترد سیڈ اور ساتھ میں کڑی پتہ جانے ہم اچھے سے فرائے کر لیں گے اب ہم اس میں سامبر مسالہ ایٹ کر دیتے ہیں ریڈ چلی پاوڈر بھی ایٹ کر دیں گے مکس کر لیں گے اور ہم نے جو دال اور ویجیٹیبلز کو ایک ساتھ گلایا تھا وہ اس میں ایٹ کر دیں گے ڈال کافی اچھے سے گل جانا چاہیے یہ بہت ضروری ہے تو آپ دونوں کو الگ بھی کر سکتے ہیں اور اس سامبر بہت گاڑا نہیں رہتا ہم اس میں تھوڑا ایملی پلپ ابھی ہاف ڈالیں گے اور جب چیک کریں گے اگر نیڈ ہوگا تو تھوڑا اور ڈال لیں گے یہ بہت گاڑا نہیں ہوتا ہے تو اپنے پسند کے ساب سے آپ اسے پتلا کر لیں اور دال کو اچھے سے اس میں میش ہونے کے لیے رہنے دیں تو پانس سے ساتھ منٹ آپ جتنا پتلا رکھنا چاہتے ہیں آپ اتنا پانی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو پانچ منٹ ہم اسے میڈیم فلیم پر بنائیں گے ڈک کر اور پھر ہمارا سامبر بلکل بند کر تیار ہو جائے گا یہ پانس سے سات منٹ میں نے اسے بوائل کیا ہے اور دال بلکل اچھے سے میش ہو گیا تھا کیونکہ بہت اچھے سے میں نے گلا دیا تھا تو یہ سامبر ہمارا بلکل بند کر تیار ہے تو اب ہم اس کی گارنیشن کر لیتے ہیں تو یہ بہت ہی آسانی سے سامبر بند کر تیار ہے تو آپ اسے دوسا کے ساتھ ایڈلی کے ساتھ وڑا کے ساتھ جس کے ساتھ چائیں انجائے کر سکتے ہیں یہ کافی مزیدار ہے اور بہت ہی جلدی بن گیا ہے تو آپ اسے ضرور بنائیں ضرور ٹرائے کریں اور ہمارے چینل انسے ہر کیچین کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے کمنٹ بھی ہمیں ضرور بھیجیں کہ آپ کو ہماری یہ ریسپی کیسی لگی ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی میں اللہ حافظ ملتے ہیں